ہمارے یوٹیوب چینل پائیپ میڈین ہاں پر موزہ سامین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیروں آپ کیوں سے ہوں گے اور آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اسلامی سچی کہانی لے کر آئے ہیں جس کا انوان ہے ایمان پر خاتمہ موزہ سامین ایک بہت بڑا بزنسمن تھا اور اس کے آفیس کے باہر ایک فروت پروش تھا یعنی کہنے کا مطلب کہ سلوں کی ریڈی لگاتا تھا تو جب بزنسمن تھا اسے ڈیلی ایک خواب آتا تھا اور جس میں اسے خواب میں یہ نظر آتا تھا کہ وہ اسے خواب میں یہ نظر آتا تھا کہ وہ اس فروت والے کو عمرہ کروائے تو وہ بزنسمن جو تھا وہ تھوڑا پریشان تھا کہ یہ کیسا خواب ہے ایک دن ایسا ہوا اور دوسرے دن بھی پھر وہی نشان دے ہی کہ یہ خواب ہے کہ آپ فروت والے کو عمرہ کروائیں اور دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا جب تین دن اسے خواب آتا رہا تو وہ جو ہے ایک امام محجد کے پاس گیا اور امام محجد سے کہا کہ بھئی مجھے تین دن ہو گئے ہیں لگاتار یہی خواب آتا ہے کہ جو ہماری اوفیس کے باہر ایک فروت والا کھڑا ہوتا ہے ریڈی بے کہ اس کو عمرہ کروائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں تو امام محجد نے کہا کہ بھئی آپ کو اگر فارمیں ایسا آتا ہے تو آپ فیس بلیلہ اس کو حج کروا دیں تو بزنس مین کہتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ٹھیک ہے فارم کی تبیر تو میں عمرہ کروا دیتا ہوں تو کیونکہ بزنس مین کو جو ہے مالی پرابلم نہیں تھی تو اس لیے جو ہے وہ عمرہ کے لیے راضی ہو گیا تو اس نے اپنے کسی نوکل کو بھیجا کہ وہ حل والا جو بھی ریڈی لگاتا ہے اس کا جو ہے رابطہ نمبر لے کر آئیں تو اس کا نوکل گیا اور اسے نمبر لے آیا اس کا تو بزنس مین نے اس سے رابطہ کیا اور اس سے جو ہے ملاقات کے لیے اس سے ٹائم فکس کیا تو بزنس مین جو ہے اس کو اپنے اوفیس میں جو ہے بزنس مین نے فروڈ والے کو اپنے اوفیس میں بلا لیا اور جب بزنس مین نے فروڈ والے کو اپنے اوفیس میں بلا لیا تو اسے بتایا کہ بھئی مجھے ایکچیلی ایسا ہے ہے کہ مجھے تین دن ہو چکے ہیں اقباب میں اور مجھے اقباب میں یہ ہی آتا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کرواؤں اگر آپ راضی ہیں تو میں آپ کو عمرہ کروا دوں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس نے کہا کہ بھئی میں عمرہ نہیں کر سکتا اور نہ میں اتنے پیسے سپورٹ کر سکتا ہوں اور نہ میں نے کبھی نماز پڑی ہے نہ میں نے کبھی ایسا کوئی بھی کام کیا ہے جو کہ مسلمان کہلانے کا حق دار ہوں لیکن میں بس بہت گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ کا تو میرے پاس اتنی سپورٹ بھی نہیں ہے کہ بھئی میں اتنا خرچہ کر کے عمرہ کروں تو بزنسمن نے کہا کہ بھئی میں آپ کا جو ہے خرچہ اٹھاتا ہوں اور لیکن پھر جو فروٹ والا تھا وہ اس شرط پر مانا کہ بھئی میں عمرہ کے لیے راضی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے دوبارہ یہاں پر واپس لائے جائے گا تو بزنسمن کہتا ٹھیک ہے مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے اور جو بھی آپ کا عمرہ پہ جانے پر جو خرچہ ہوگا جو بھی آپ کا ٹکٹ کا ہوگا جو بھی مسئلہ ہوگا سب میں ہینڈل کروں گا آپ کو لے کر جاؤں گا لے کر دیا ہوں گا تو اس طرح راضی ہوگئے اور دونوں جو ہے بزنسمن اور فروٹ والا دونوں عمرہ کے لیے جانے کے لیے دیار ہوگئے لیکن جب عمرہ کے لیے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی فروٹ والا جو ہے بلکل بھی اچھا انسان نہیں لگ رہا بلکل ایک ایک نام نشائی یا پیر اس طرح سمجھ لے کے نشہ کرنے والا اور پورڈر بینے والا اور اس طرح کے بہت سارے مسئلے تھے لیکن اسے خواب میں آتا تھا بزنسمن کو اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں اور اسے لے گیا عمرہ پہ اور جیسے انہوں نے عمرہ جیسے عمرہ پہ گئے اور عمرہ کمپلیٹ کیا لیکن جو فروٹ والا تھا اس نے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ زندگی میں پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے میں جاتے ہوئے شکرانے کی دو نفل پڑھنا چاہتا ہوں تو بزنسمن نے کہا کہ مجھے کوئی حج نہیں ہے آپ بڑھ سکتے ہیں تو جیسے یہ عمرہ کے بعد جو ہے شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا کہ سجدہ کی حالت میں اس کی روم جو ہے پرواز کر چکی تھی تو جو بزنسمن تھا وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا تو انتظار کرتے کرتے جو ہے اس نے دیکھا کہ اتنی دیل نفل کو لگا دی جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی تو بزنسمن بڑا پریشان ہوا لیکن کرتے بھی کیا کرتے جب روحی پرواز کر چکی تھی تو پھر اس کے بعد جو ہے اسے کفن زفنوں کے انتظام کیا گیا اور اسی وقت اور وہاں پہ جو ہے مدینے میں اور مکہ میں سوری تو اس کا جنازہ لاکھوں لوگوں نے ادا کیا تو اس کے بعد اس کو اس کے گھر پر واپس لایا گیا تو یہ بزنسمن یہ سوچ کر بڑا پریشان تھا کہ ایک جو انسان نشعی ہو اور نماز بھی کوئی بھی ادا نہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ ذانی بھی ہو اس طرح کہ وہ گناہ گار شخص ہو لیکن اسے اس طرح کی اچھی موت کہتے آگی جو کہ ہر انسان ایسی موت چاہتا ہے تو اس نے سوچا کہ اس کی وائف سے پوچھ لیتا ہوں تو یہ اس کی وائف کے پاس کیا بھیوہ کے پاس کیا تو اس کے جو ہے تازیت بھی تھی تازیت کرنے کے بعد جو ہے اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ پھل والے کا کوئی ایسا کام تھا جس کی ویلے سے اللہ پاک نے اسے ایک اچھی موت تھی تو اس کی جو کیا تو بیوی کیا یا بیوہ تھی تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتا تھا بس صرف ایک اس کا ایک نیکی تھی اس کی کہ جب بھی کوئی پھل آتا جب بھی کوئی کھانے کے لئے کوئی بھی چیز لے کر آتا تھا تو یہ سب سے پہلے ہمارے ہمسائے ایک بیوا رہتی تھی اور جو بھی چیز کھانے کے لئے لے کر آتا تھا سب سے پہلے ان کو دیتا تھا اور دوال پر رکھ کر ان کو دیتا تھا کہ باجی آپ یہ سمان اٹھا لیں تو جب وہ بیوہ تھی اس کا گھر والا نہیں تھا اور اس کے بچے بھی تھے تو کوئی کمانے والا نہیں تھا لیکن یہ اپنے بچوں سے پہلے ان کی امداد کر دیتا تھا تو ایسے جو ہے وہ جب کھانا کھا لیتے تھے یا کچھ بھی اس کی دیوی چیز کھا لیتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے تھے کہ اس کا اس کو جو ہے لمبی زندگی دے اور ایمان پر خاتمہ وہ تو اس طرح کی دعائیں دیتی تھی وہ بیوہ تو ہو سکتا ہے کہ اس ہوئی سے جو ہے اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو موضع سامین میری یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے کا صرف صرف یہی مقصد ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ بلائی کرتے رہیں اور ایک حدیث کا محفوم ہے کہ جو بھی آپ بلائی کرتے ہیں وہ موت کو ٹالنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے یہی سمجھ لیں تو موضع سامین آپ ہمیشہ اپنی لائی میں ہیلپ دوسروں کے ساتھ دوسروں کی ہیلپ کرتے رہیں بلائی کرتے رہیں ہمارا صرف یہ چھوٹا سا میسیج تھا اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے عام اجازت دیں اللہ حافظ